لَبْتَغِ الْجَنَّاتِ بِحُلُولِ شَهْرِ الصَّوْمِ وَمُرْحَمَاتِ وَمُرْرْبُوَاتِ دنیوی اسباب نہیں ہیں کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈڑو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کسرت کے ساتھ پڑو یہ ایسا وظیفہ ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ننانی بیماریوں کا علاج ہے اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے یہ دکھوں کا مداوہ ہے مشکلات کا علاج ہے اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو حضور نے پانچ چیزیں بتائی تھی ان میں سے پانچ میں چیز یہ تھی کہ ابو ذر تسرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑا کرو فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے یہ زندگی میں معمود بنا لو جب بھس جاؤ مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑو اللہ راستے کھولے گا تو حضور نے تین چیزیں فرمائے اللہ سے ڈرو سبر کرو اور کسرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑو وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے تو دروازہ کھولا دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے سو اونٹ کھڑے ہیں تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ کہا مجھے موقع لگ گیا میں ان کی قید سے بھاگ آیا وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں بمان بھی دے گا اس کے ہو کے تو دیکھو اللہ اکبر اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود علی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہ کسی شخص کو فقر و فقر آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑے گی اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مسلح بچھا کے اپنے رب سے کرے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے اس مرس کا مداوہ تیرے پاس ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے یہ بھی کبھی کر کے دیکھو مشکل آ جائے فاقہ آ جائے مسئیبت آ جائے کسی سے نہ کہو صرف اپنے رب سے کہو پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کمی کیسے برست کبھی والاحباب واکتب لنا ان ندخل الجنات بالريان روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريم تتبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرطوان روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريم تتبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرطوان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر